اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ میں بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو میں زرینہ رہیل آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں اس میں میں آج آپ کو بغیر تھریڈنگ کے جو آئی برو ہیں وہ فل کرنا سکھاؤں گی یہ دیکھ لیں یہ دو برش ہیں آپ پوچھ رہے تھے کہ کون سا برش یوز ہوتا ہے آئی برو فل کرنے میں تو یہ انگل برش ہوتا ہے اس کو انگل برش بولتے ہیں ایک اور ایک جو میں یوز کر رہی ہوں یہ بہت فلیٹ سا راؤنڈ سا چھوٹا سا برش ہے یہ دیکھ لیں اور آئی برو میں روای یوکے کا یوز کر رہی ہوں تو جو بچی ہیں سکسٹین سیمٹین یئرز کی اکثر ہمارے پاس پارٹی میکپ آتے ہیں ان کے آئی برو نہیں بنی ہوتی نہیں پلکنگ کی ہوتی تو ان کو فل کرنے کا آج میں آپ کو بہت ایزی طریقے سے بتاؤں گی یہ دیکھ لیں میں اس کی شیپ جو ہے آئی برو پیلٹ میں سے ڈارک براؤن کلر جو ہے وہ پیچھے کی طرف سے لگاؤں گی اور جو میں فرنٹ سے یوز کروں گی کلر وہ لائٹ براؤن میں کروں گی تو جو بیک سے ہوتا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈارک شیڈ میں فل کرنا ہوتا ہے اور جو فرنٹ سے ہوتا ہے اس کو لائٹ رکھنا ہوتا ہے تو اس کی شیپ جو ہے میں خود بنا رہی ہوں آرچ شیپ میں بنا رہی ہوں اور یہ دیکھ لیں یہ برش کے ساتھ میں لگا کے آئی برو ریوائی یوکے کا پیلٹ میں یوز کر رہی ہوں تو بیک سے تھوڑا سا آپ نے برش کو بہت زیادہ بھی بھر بھر کے نہیں لگانا اور بہت لائٹ لائٹ آپ نے فل کرنا ہے اور فرنٹ سے جو میں نے لائن کریئٹ کی ہے اسی کو میں برش کے ساتھ پھیلا لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا دبا کے تو اسی لائن کو جو ہے بلکل میں سے پھیلا لوں گی تاکہ یہ ایک لائن سی نہ نیچے نظر آئے اور اس طرح سے میں بلکل لائٹ لائٹ فرنٹ سے رکھ کے اور اس کو لائٹ کلر کے ساتھ ہی جو اس میں آئی برو پیلٹ میں سے تین کلر ہیں ایک ڈارک میں ہیں ایک ریڈش برون میں ہیں اور ایک ییلو برون برون لائٹ سا ہے تو جو ییلو لائٹ برون سا ہے وہ میں فرنٹ میں لگاؤں گی اور جو تھوڑا سا ریڈش برون میں ہیں چوکلٹ برون میں ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے میں بیک پہ یوز کروں گی اور شیپ اس کی آپ کو خود بنانی ہوتی ہے جن کے آئی برو تھیڈ نہیں کی ہوتی سیم میں دوسری سائٹ سے بھی ایسے ہی کر لوں گی ایک لائن نیچے سے سیدھی کروں گی اور بیک سے جو میں ڈارک برون شیڈ میں لوں گی اس برش کے ساتھ اور آرچ شیپ میں میں اس کا آئی برو جو ہے اس طرح سے فل کروں گی تو یہ شیپ جو ہے اگر راؤنڈ ہو تو آپ راؤنڈ میں کریں گے لیکن آرچ میں زیادہ اس بچی کے فیس پہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی تو آرچ میں ہی میں جو رکھوں گی دیکھ لیں برش جو میں نے یوز کی ہے یہ آپ کو ایزی مارکٹ میں جو ہے کاسمیٹکس کی دکان سے مل جاتا ہے آپ اینگل برش کہیں یا آئی برو فل کرنے کے لئے برش کہہ دیں تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں تو یہ فرانٹ سے دیکھیں جو میں نے لائن کیریٹ کی تھی اسی کو میں پھیلا رہی ہوں اور یہ جو ہوتا ہے آئی برو اکثر ہمارے پاس پارٹی میک اپ اس طرح کے آتے ہیں جن کے آئی برو نہیں بنی ہوتے اور وہ بنوانا بھی نہیں ابھی چاہتی تو پھر ان کے آئی برو ہم اس طرح سے فل کرتے ہیں تو بہت اچھی شیپ آ جاتی ہے بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں تو اگر آپ بگنرز ہیں تو یہ چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اس طرح کا کوئی کلائنٹ آ جائے تو اب یہ دیکھ لیں مس روز کا کنسیلر ہے میرے پاس اور اس کی شیئر ڈائیوری سیکس ہے آپ جو ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی بیس اسی کی بیس یوز کر سکتی ہیں وہ بھی آئی کنسیلنگ میں بہت اچھی رہتی ہے اور یہ ایک فلیٹ سا برش ہے اس کے ساتھ لگا کے تو یہ دیکھیں میں نے ایک سیدھی لائن بلکل جو بال ان کے تھریڈ ہونے والے ہیں چھوٹے چھوٹے بال ہیں وہ سارے میں اس کنسیلر کے نیچے لے آنگی اور میں آج شیئر میں جو ہے ان کا کنسیلر سارا لگا دوں گی یہ دیکھیں اور لائنہ جو آپ نے فرنٹ سے کرنی ہے کنسیلر کے ساتھ بلکل سیدھی رکھنی ہے اس کو نیچے اوپر نہیں کرنا کیونکہ جس طرح سے آپ لائن کریٹ کریں گی آپ کے آئی برو کی لک بھی ویسی ہی آئے گی اور بعد میں اس کو فینگر کے ساتھ جو ایسے ٹیپ ٹیپ کر کے جو ہے اس کو میں دبا دوں گی کنسیلر کو اور اس کے اوپر بعد میں جب آئیز میک اپ سٹارٹ کروں گی تو میں لوز پاودر لگا کے پھر آئیز میک اپ سٹارٹ کروں گی اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کا جو آئیز میک اپ ہے وہ اچھا نہیں ہوگا تو سیم ادھر بھی میں اسی میتھر کے ساتھ کنسیلر اپلائی کر لوں گی یہ دیکھیں یہ جو ہے مس روز کا کنسیلر ہے آئی کنسیلر ہے اور بہت اچھا یہ جو ہے رکھ کرتا ہے فیس کے اوپر ایز میک اپ بھی آئی کنسیلنگ بھی ہائی لائٹ ایریا کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے بھی تو یہ دیکھ لیں اب یہ مجھے فرانٹ سے تھوڑی اسی لائن جو ہے نا اس میں لگ رہا ہے کہ نیچے اوپر ہے تو اس کو میں دوبارہ سے برش کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ لائن کی ریٹ کریں گی آپ کے آئی برو کی لک بھی ویسی ہی آئے گی اب یہ دیکھیں کہ یہ مجھے لگ رہی ہے یہ اس سائیڈ والی جو ہے لائن تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہمیں اس کو دوبارہ سے سیدھا کروں گی یہ دیکھ لیں اب اس طرح سے آپ کریں گے اور جتنے بھی ایکسٹرا بال ہوں گے وہ آپ کے کنسیلر کے نیچے آ جائیں گے اور ان کی آئی برو کی شیپ جو ہے اس طرح لگے گی کہ جس طرح سے آپ نے ان کی پلکنگ کی ہوئی ہے اب یہ دیکھ لیں درائی کنسیلر ہونے کے بعد میں نے تھوڑا سا لوس پاورڈر لگا دیا تھا اور اب ان کی شیپ آپ دیکھ لیں کہ کتنی اچھی اور بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کے آئی برو تھریڈ کیے ہوئے ہیں تو بہت ایزی یہ میتھڈ ہے تو یہ تھی آج کی میرے ویڈیو اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کیسی لگی اور اس ایک ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ